موسیقی جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات تشریف رکھیں ہمارے تمام جو حاضرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر کسی بھائی کے پاس شیخ کے موضوع کی مناسبت سے کوئی سوال ہو یا اس سے الگ بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ شیخ سے براہ راست سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز شیخ محترم آپ کو تسلی اور تشفی بخش جواب دیں گے کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے تو اپنا سوال پیش کر دیں شیخ ایک سوال یہ ہے اس وقت جو پیدل حاجی والا ذرا اس کی تھوڑا سا پیدل حاجی والا سوال تو آج کل روز پوچھا جا رہا ہے شیخ صاحب کیا کہتے ہیں آپ شیخ صاحب کیا کہیں گے تو حاجی صاحب بتائیں گے دیکھئے پیدل حاج کرنا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ پیدل حاج کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے تو ہمارے علماء موجود ہیں پیدل حاج کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جائز تھا آج بھی جائز ہے مگر اس کی لیمٹ کیا ہے اب آج ہندوستان سے کوئی آدمی پیدل حاج کرنے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایک پبلیسٹی اسٹنٹ ہے بس بھئی مکہ اور مدینہ کے آس پاس کے لوگ آج بھی پیدل حاج کرنے جاتے ہیں وہ نہ کوئی ایشو ہے نہ اس کو ٹویٹر اور اسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کیا جاتا ہے نہ کوئی وہ خبر بنتی ہے ایک صاحب کیرلا سے حاج کرنے کے لیے دو ہزار تیئس میں ان کو حاج کرنا ہے وہ اسی سال سے حاج کے لیے نکلے ہیں جہاں جا رہے ہیں لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں ڈیلی وہ اپنے اپ ڈیٹس ڈال رہے ہیں اسٹاگرام پر فیس بک پر ٹویٹر پر اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ صاحب میرے ٹویٹر پر ایک لاکھ فالوار ہوگے میرے اسٹاگرام پر ایک لاکھ فالوار ہوگے اب اس پر میں کیا بولوں حج جو ہے میرے بھائیئے کہ عبادت ہے اس کو عبادت ہی رہنے دیجئے اس کو پبلیسٹی اسٹنٹ مت بنائی دوسری بات یہ کہ شریعت نے جہاں آپ کو سہولت دی ہے وہاں جان بوجھ کر کے سہولت کو چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے آپ مسجد میں پنکھا لگوائیں ظاہر ہے گرمی سے بچنے کے لئے آپ نے پنکھا لگوائیا ہے اب صاحب آپ کہے کہ نہیں صاحب ہم پنکھا نہیں لگوائیں گے رسول کے زمانے میں تھوڑی پنکھا لگتا تھا ہم گرمی برداج کریں گے پسینہ برداج کریں گے تاکہ سنت پر عمل کریں تو یہ کوئی سنت پر عمل نہیں ہے ہمارا دین آسان ہے اور آسانی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جہاں آپ کو مل لئی ہے وہاں آپ اس کا فائدہ اٹھائی ہمارے ملک میں آج سے تیس سال پہلے لوگ پانی کے جاہ سے حج کرنے جاتے تھے چھے چھے مہینے کا سفر ہوتا تھا بڑی مشکلیں ہوتی تھی حاجی صاحب جب جانے لگتے تھے ان کے بچے رو رو کر کے ان سے مسافہ کر دے تھے کہ پتہ نہیں حاجی صاحب واپس لوٹیں گے کے نہیں وہ تھا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ نے سہولت دی فلائٹ کا سفر ہونے لگا ممبئی سے فلائٹ جاتی تھی پھر اور سہولت ہوئی بنارس سے فلائٹ روانہ ہونے لگی تو سہولتیں اگر مل لئی ہیں تو شریعت کہتی ہے آپ سہولتوں کا فائدہ اٹھائیں آپ بلا وجہ اپنی جان کو جوکھم میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں تو ان تمام باتوں کو لے کر کے جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ پیدل حج کرنا جائز ہے مگر اتنی لمبی مسافت کہ جس پر سواری کے تمام سادر موجود ہیں اور آپ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں اور پھر اس کو ایک پبلیسٹی کا اور اپنی شہرت کا ذریعہ بنا رہے ہیں باقی دل دل کے حالات اللہ بہتر جانتا ہم کسی کے دل کی نیت پر حملہ نہیں کر رہے ہیں لیکن جو چیز ظاہر ہے ہم اس کے مطابق بات آپ کو کر رہے ہیں اب باقی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں کا دور ہے ترہ ترہ کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اب حج کے تعلق سے بھی ہم اس کو ایک فتنہ ہی سمجھتے ہیں ایک آزمائش سمجھتے ہیں اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے آپ سواری سے حج کے لیے جائیں جو وسائل ہیں ان کے ذریعے آپ حج ہو جائیں کیا تعویز کا سوال ہے دیکھئے تعویز کے بارے میں اللہ کے رسول کی بڑی صاف حدیثیں موجود ہیں من تعلق تمیمتن فقد اشرق جس نے تمیمہ لٹکایا تمیمہ کس کو کہتے ہیں تمام حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا شاہرحیم نے لکھا ہے جس کو گلے میں ہاتھ میں پیر میں لٹکایا جائے یہ سوچ کر کے اس سے مسئیبت دور ہو جائے گی آسانی مل جائے گی اس کو تمیمہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرق کیا بعض حدیثوں میں یہ الفاظ ہے جس نے تعویز لٹکایا اس کو اللہ تعالی اسی کے حوالے کر دے گا کیا مطلب یعنی اللہ اپنی نظر کرم پھیر لے گا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا جا تُو نے تعویز کو اپنا مشکل کوشاہ مال لیا تُو تعویز کے چکر میں پڑا رہے اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر تعویز میں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں اگر تعویز میں دعائیں لکھی ہیں تو کیا ایسا تعویز بھی شرق ہے کیا ایسا تعویز لٹکانا بھی حرام ہے تو کچھ علماء کا یہ موقف ہے کہ نہیں صاحب ایسا تعویز جس میں قرآن کی آیتیں ہیں اور دعائیں ہیں ایسا تعویز شرق نہیں ہے گناہ نہیں ہے ان کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کو لوگوں کے لئے شفا بنا کر کے اتارا ہے تو بولے جب قرآن شفا ہے اور ہم نے تعویز میں قرآن لکھا ہے تو کوئی بیمار اگر تعویز لٹکا لیا تو اس نے تو قرآن پر عمل کیا تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن کا پڑنا شفا ہے قرآن کا لٹکانا بولو بھائی شفا نہیں ہے ڈاکٹر آپ کو ایک دوا دیتا ہے کہ صاحب یہ دوا لے کے جاؤ ایک ڈھککن صبح پیو ایک ڈھککن شام کو پیو اور آپ نے اس کو دھاگے میں بات کے گلے میں لٹکا لیا تو آپ کو شفا تو ملنے والی نہیں ہے تو قرآن کا پڑنا پڑھانا شفا ہے نہ کہ قرآن کا لٹکانا دوسری بات یہ کہ حدیثوں میں عام بات آئی ہے حدیث میں خاص نہیں کیا گیا کہ قرآن والا تعویز ہو تو جائز ہے اور کوئی الٹے سیدھی چیزیں لکھی ہو تو نہ جائز ہے حدیث میں عام بات کہی گئی کہ تعویز لٹکایا تو اس نے شرک کیا لہٰذا قرآنی تعویز بھی پہننا اگر وہ شرک نہیں ہے اگر اس کو ہم شرک نہ بھی مانیں اگر کوئی آدمی قرآن والا تعویز یہ اس نیت کے ساتھ پہنتا ہے کہ شفا تو اللہ تعالی دے رہا ہے مگر اس تعویز کے اندر جو قرآن کی آیتیں لکھی ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالی مجھے مصیبت سے بچائے گا اگر اس نیت سے وہ تعویز پہن رہا ہے تب بھی وہ حرام ہے تب بھی وہ گناہ ہے لیکن وہ شرک نہیں ہے انہیں اسلام سے خارج کرنے والی چیز نہیں لیکن اگر کوئی تعویز ہی کو مشکل کو شاہ سمجھ لے اور تعویز کو اور دھاگے کو یہ سمجھ کر کے پہنیں کہ اس کی وجہ سے ہی میں مصیبت سے بچتا ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے بیماری سے رات ملتی ہے تب تو یہ شرک ہے اور یہ شرک ایسا ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے تیسری بات یہ کہ اگر تعویز میں قرآن لکھا ہوا ہے تب بھی قرآن کی بے غرمتی ہو رہی ہے اس تعویز کو پہن کر کے آدمی ہر جگہ جا رہا ہے بی بی سے ملاقات کر رہا ہے لیٹرین میں جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی پر کیا لکھا تھا محمد الرسول اللہ تین لائن میں لکھا تھا اللہ کا نام تھا اس کے اوپر اللہ کے پیارے نبی جب قضائے حاجت کے لئے جاتے تھے واشروم کے لئے پیشاپ پاکھانے کے لئے جاتے تھے آپ تو آپ اپنی وہ انگوٹی اتار لیتے تھے اس کو اتار کے آپ جاتے تھے یعنی اللہ کا ذکر اگر انگوٹی پر بھی ہے تو اس کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے تو تعویز ظاہر ہے ہمیشہ پہنے رہتے ہیں لوگ تو ان تمام چیزوں کے پیشے نظر جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ ہر قسم کا تعویز پہننا جائز نہیں ہے مناسب نہیں ہے اور اس میں بہت ساری برائیاں ہیں اگر کسی کو نظرِ بد کا معاملہ ہے بیماری کا معاملہ ہے وہ دوائے علاج کرے قرآنی دعاوں کو پڑھ کر کے دم کرے اگر وہ خود نہیں پڑھ کر کے دم کر سکتا ہے تو کسی نیک آدمی سے کسی عالم سے جس کو دعائیں وغیرہ یادو اس سے کہہ کر کے دم کروا بھی سکتا ہے جائز ہے لیکن تعویز کی بہرحال کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ سامعین و سامعات کے تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کے اقتطاب کا اعلان کیا جاتا ہے تمام مہمانان سے گزارش ہے یہ شاکی نماز کے بعد تمام لوگوں کی زیافت کا انتظام ہے آپ حضرات تشریف رکھیں اور نوجوانان کی طرف سے زیافت کا انتظام کیا گیا ہے آپ حضرات